اسلام علیکم سباز بیس کلاسز کے روز کے سالن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ ثابت ماش کی ڈال بنائیں گے اس ڈال کو خاص طور پر سردیوں میں یعنی ونٹر سیزن میں ضرور پکا کر کھائیں کیونکہ یہ آپ کے گھوٹنوں کے لیے ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہوتی ہے بہت زیادہ انرجیٹک بھی ہوتی ہے آپ کے لیے تو چلیئے اسے ہم بناتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک کپ کالی ماش کی ڈال یہ چھلکے والی ماش ہے جو ہم نے لینا ہے اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے یہ دوسری دالوں کے مخابلے میں اس میں پروٹین کی جو کوئنٹیٹی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اگر جس میں کہیں سوجن ہو تو اس دال کو پیس کر اس کا گرم لیپ جو ہے اس جگہ پر لگائیں جس سے کہ سوجن ختم ہو جاتی ہے اور اس میں آئرن بہت ہوتا ہے اس دال سے ہمیں بہت زیادہ انرجی ملتی ہے ڈائیبیٹیز میں بھی آپ اس دال کو کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کا گلائسنک انڈکس لو ہوتا ہے اس دال کو آپ رات بھر بھگا لیجئے اور بھگانے کے بعد آپ اسے پریشر ککر میں ڈالیے اور پریشر ککر میں ڈال کر آپ اس میں ڈال دیجئے پانی ڈال دیجئے دو کپ پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ ہم نے اسے گلانا ہے اور اس کے بعد دو سے تین ہری مرچیں ایڈ کیجئے اور ایک ٹیبل سپون گھی ڈال دیجئے دیسے گھیز میں ضرور ڈال دیجئے اور اس کے بعد ایک ٹی سپون لال مچ پاورڈر ایڈ کیجئے اور آدھا ٹی سپون ہلتی پاورڈر ایڈ کیجئے اور ایک ٹی سپون زیرا پاورڈر ڈال دیجئے اور دو ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کیجئے اور ایک ٹی سپون کسوری میتھی کو کرش کر کے ڈال دیجئے اور ایک کپ ٹماتر کا پیسٹ ڈالیے اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے پریشر ککر لگائیں گے اور اسے گلہ لیں گے دو سے تین سیٹی میں یہ گل جائے گی اور پھر پریشر ککر کو خود ہی تھنڈا ہونے دیجئے اس کے بعد پریشر ککر کھولیے دیکھیں دال اچھی طرح سے گل گئی ہے اگر ایک دو سیٹی زیادہ لگتے ہیں تو بھی چلے گا دیکھیں لیکن یہاں پر ہماری دال بہت اچھی طرح سے گل گئی ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چمچ سے ہی تھوڑا سا میش کر لینا ہے ہم نے دال بھوٹنی سے اس کو بلکل باریک نہیں کرنا ہے بس تھوڑی تھوڑی دال دکھنی چاہیے اور تھوڑی سی پیسٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس پانی اس کو بہت زیادہ پتلی نہ بنائیے بس اس میں ایک سے دیڑ گلاس ہی پانی کافی رہے گا اور اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کے ساب سے آپ اس میں نمک ایڈ کر دیجئے اور پھر ایک ٹی سپون اس میں کچن کیگ مسالہ ڈال دیجئے یا پھر آپ کا جو ریگولر مسالہ ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے میں یہاں کچن کیگ مسالہ ڈال رہی ہوں اسے اب بوائل کر لیجئے اب ہم ایک کڑھائی میں کیا کریں گے ایک آدھا کب گھی گرم کریں گے اور اس میں ایک ڈبل سپون زیرہ ڈ کر دیں گے اور چار سے پانچ سکھی لال مرچے ڈ کر دیجئے اور پھر آپ اس میں پاوٹی سپون ہلدی پاوڈر ڈ کر دیجئے اور ایک ٹی سپون آپ اس میں کچن کیگ مسالہ ڈ کر دیجئے اور پھر آپ اس میں ڈال دیجئے یہ ساری ڈال ہم نے ڈال اس میں ڈال دینی ہے اور ڈال ڈال کر پہلے میں نے تھوڑی سی ڈال ڈالی پھر اس کے بعد ہم نے ساری ڈال اس میں ڈ کر دی اب اسے تھوڑا سا مکس کر لیجئے اور مکس کر کے آپ اسے کچھ دیر پکا لیجئے اور پھر گیس پر سے نکالی ہے اس کے بعد اس میں ادرک کٹی بھی ڈالی ہے اوپر سے ہم ادرک کے جولین سائٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہماری ڈال بلکل تیار ہو جائے گی گرم گرم ڈال پھلکے کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے مجھے تو بہت پسند ہے یہ گرم ڈال گرم پھلکے کے ساتھ پھر یہ گرم رائس کے ساتھ آپ اسے سرپ کریں یہ بہت ہی زبردستی ڈال ہے اور نیوٹریشز بھی ہے آپ ان سردیوں میں ضرور بنا کر کھائیں آپ کی گھٹنوں کی تکلیف آپ کی جوڑوں میں درد وہیرہ سب کم ہو جائے گا انشاءاللہ تو کہیں کیسے لگی آپ کو یہ ریسی پی ریسی پی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پرس کیجئے تاکہ میری ریسی پیس کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسی پی کے ساتھ سباس بیس کلاس